سب تعریفیں اور تمام شکران نعمت اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جس نے ایک لفظ کن سے پوری کائنات پیدا فرمائی وہی اس کل کائنات کا خالق مالک اور پالنہار ہے اور جس نے ہم جیسے گمراہ را بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہدایت دینے کے لیے پیغمبر آخر الزمہ کو حادی بنا کر شمع ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا درود و سلام آپ پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر جن کی سیرت ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث فوض و فلاح ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جین و بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک کون و مکان اے خالق ارض و سما اور اے رب دو جہاں کیا آپ ایسی ہستی کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فتن و فساد برپا کرے گا اور کشت و خون کا بازار گن رکھے گا اے ہمارے مالک اور اے ہمارے آقا ہم تو دن اور رات کے ہر پل میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تذبیع و تقدیز کی مالہ چپتے رہتے ہیں فرشتوں کی اس عرض داشت پر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں مجھے جن باطنوں کا علم ہے تم ان سے لا علم ہو میرے دینی بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کتاب دعوت ہے یہ زندگی کا دستور ہے ذابطہ حیات ہے لہذا صرف انسانی زندگی ہی کا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا نظام حیات قرآن پر مشتمل ہے قرآن روایت قصہ کہانیوں اور واقعات کی کتاب نہیں نہ وہ تاریخ ہے اور نہ اس کا مقصد سے تسلی و تشفی دینا ہے بلکہ اس کتابِ ہدا نے قوموں کی تاریخ مرتب کی ہے اس نے دعوت کے ذریعے انسان کی زندگی میں انقلابِ عظیم پیدا کیا ہے انسان کے سامنے اسی آسمانی دعوت کو پیش کرتے بخ جب اور جہاں کسی قصے یا واقعی کی ضرورت کا احساس ہوا تو جزویہ کلی طور پر قرآن نے وہ قصے یا واقعات مختلف مقامات پر الگ الگ مقصد کے تحت بیان کیے ہیں اور جس مقصد کی مناسبت سے نبیوں پیغمبروں کی یہ قصے بیان ہوتے ہیں انہی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قصے میں کتنے حصے کو پیش کیا جائے اسے کس صورت میں لائے جائے اور اسے کس انداز سے بیان کیا جائے دراصل قرآن مجید کی ہر صورے کا ایک مرکزی موضوع ہے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے جہاں عقلی وہ نفسیاتی دلیلیں مثالیں اور کائنات کے آثار و شواہد پیش کیے جاتے ہیں وہیں انبیاء کرام اور ان کے اقوام کے وہ واقعات اور قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں اہل عرب جن سے واقف تھے اہل عرب ان تاریخی دلیلوں سے یوں واقف تھے کہ نصرانی اور یہودی علماء زبور تورات اور انجیل کے حوالوں سے وقتن فوقن انہیں دہراتے رہتے ہیں ان کی معلومات کا منبع مغزن یہی وسائل تھے قرآن ان وسائل اور ذرائع کا فائدہ اٹھا کر ان واقعات کا اتنا ہی حصہ اسی انداز سے پیش کرتا ہے جتنا زیر بحث موضوع کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے ایسے واقعات جنہیں اہل عرب جانتے اور مانتے تھے بہت زیادہ نہیں تھے قرآن انہیں واقعات کے مختلف پہلوں کو مختلف انداز سے ان کے سامنے رکھتا ہے لیکن ہر جگہ کسی نئے مقصد اور فائدے کے لیے جن واقعات سے اہل عرب ناواقف تھے ان کو بیان کرنا بے سوس سمجھا پھر ان واقعات کو بیان کرنے کے اصل غرض غائط قرآن نے یوں بیان کی ہے قرآن کہتا ہے کہ ان واقعات و قصص میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے سید قطوب شہید رحمت اللہ علیہ فی زلال القرآن کی جلد اول صفحہ ایک سو پشپن پر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء السلام کے قصے انسانی تاریخ کے طویل و عریض راستے میں ایمانی کاروما کے مسلسل سفر کو پیش کرتے ہیں ان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح قوموں کو یکے بعد دیگرے اسے کس طرح قبول کیا اور کس طرح رد کیا ان سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان منتخب انسانی نفوس کے ایمان کی قیفیت کیا تھی فطرت کیا تھی اور ان کے رد کے جس نے انہیں اس فضل عظیم سے مختص فرمایا مابین تعلق کے سلسلے میں ان کے تصورات کیا تھے حقی اس عظیم و فراہ شہرہ پر روا دمان اس بزرگ کاروما کے تطبعوں سے دل میں رضا نور صفائی اور پاکیزگی کا فیضان ہوتا ہے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ بزرگ انصر ایمانی انصر کس قدر عرفہ اور عالی ہے اور کائنات میں اس انصر کی کتنی اہمیت ہے ان قصوں سے ایمانی فکر کی حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے اور انسانی احساسات کے لیے ایمانی فکر دوسرے افکار اور نظریات سے ممیز ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے قصے اس عظیم کتاب دعوت یعنی قرآن کا بہت بڑا حصہ ہیں اور قرآن کے سیریز کے نام سے فرائع عام کی غرص سے پھیلانے اور عام کرنے کا ارادہ کیا ہے اس سیریز کا پہلا آوڈیو کیسٹ دنیا کا سب سے پہلا انسان آپ کے سامنے پیش ہے میوزک کرافٹ نے علم یعودینی معلومات کے کل سترہ کیسٹ پیش کیے ہیں یا ٹھاروہ کیسٹ آپ سن رہے ہیں ہماری یہ کیسٹ تمام ڈیلرز کے پاس موجود ہیں قریبی ڈیلر کے پاس نہ ملنے کی صورت میں ہم سے رابطہ قائم کیجئے ہمارا پتہ ہے میوزک کرافٹ احمد منشن گراؤن فلور 366 لیمنگٹن روڈ بومبے 400007 میرے دینی بھائیو تقریر کا آغاز میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس کے اردو ترجمے سے کیا اس آیت میں جس نائب کا ذکر ہے اس سے مراد اس دنیا کے تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے اسی لئے آپ کو اب البشر کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں کرام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہے جو مختلف صورتوں میں الگ الگ آیات میں نفس مضمون کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے آدم اس دنیا میں اللہ کے نائب یا اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے گئے آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا علم و کمال کا مظہر بنایا دنیا کی تمام قوموں کے باپ بننے کا شرف عطا کیا مسجود ملائک کا عزاز بخشا اور آدم کے نام سے موصوم کیا وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں دنیا کے تمام انسانوں کی نسل انہی سے چلی اسی لئے ابو البشر کہلائے ان تمام خصوصیات کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں زمین کے خلافت کیا ہے آدم ہی کو خلیفہ کیوں بنایا گیا اس پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم لفظ آدم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ آدم کیسے بنا اس کا مزدر کیا ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں اسی اختلاف کی وجہ سے بعض لغات میں اسے عربی اور بعض لغات میں عجمی لفظ قرار دیا ہے اصحاب فرہنگ نے لفظ آدم کی تحقیق میں جو عقلیزی کی ہے اس کی جزیات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بنیادی خیال میں کلام نہیں تمام اہل فرہنگ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آدم ہماری موجودہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے یعنی بزرگ باپ ہے اس سلسلے کی صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاج اللغات کے صفحہ گیارہ پر آدم کے معنی اس طرح لکھے ہیں یہ لفظ عربی ہے جنس کے لحاظ سے مذکر ہے معنی ہے انسان سب سے پہلا آدمی باوہ آدم جس سے دنیا میں نسل پھیلی جامل لغات کے صفحہ تئیس پر آدم کے معنی کو اس طرح سمجھایا ہے سب سے پہلا انسان جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی یہودیوں کے حساب سے آدم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تین ہزار سات سو ایکسٹر سال پہلے ہوئی جسے سن انیس سو نوے عیسی میں پانچ ہزار سات سو پچاس سال ہوئے مگر مصر میں جو لاشیں برامد ہوئی ہیں وہ چھ ہزار سال قبل مسیح کی ہیں اور دنیا اس سے پہلے بھی آباد تھی فرہنگ آصفیہ کے صفحہ نمبر اکاون پر آدم کی معنی ان الفاظ میں درج ہیں کہ یہ لفظ عربی ہے اس میں مذکر ہے اس کا مادہ آدم ہے عدمت جو لوگ اس کا مادہ آدمت قرار دیتے ہیں تو وہ اس کے معنی گندمگوں یعنی گہولا رنگ اور رانوما کے لیتے ہیں اور چونکہ آدم کا رنگ گندمی تھا نیز وہ ہمارے پیشوا تھے اس لیے یہ نام رکھا گیا اور جو لوگ اس کا مادہ عدیم ٹھہراتے ہیں ان کا بیان ہے کہ عدیم زمین یعنی مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے آدم کہلائے بعضوں کی رائے ہے کہ گیہوں کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اس وجہ سے آدم کے نام سے موصوم ہوئے صاحب منتخب اللغات اس لفظ کو عجمی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی عمر ہے کہ عجمی اور عربی الفاظ کے معنیوں میں باہم مطابقت ہو جائے فرہنگ عامرہ کے صفحہ 23 پر آدم کے معنی لکھتے ہوئے صاحب اللغت نے ان الفاظ میں وضاحت کی ہے عدم گندم گون آدمی جمع عدمان صاحب نور اللغات صفحہ 3 پر رقم تراز ہیں کہ آدم عربی لفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ عدیم روح زمین سے بنا ہے سنسکرت میں آدمی پہلا من منش یعنی آدمی کا مخفف ہے یہ لفظ اس میں مذکر ہے وہ پہلا انسان جس نے نسل انسانی شروع ہوئی آدم کو جنت میں گہوں کھانے کی ممانیت تھی آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا اطاب ربانی نازل ہوا آدم اس عالم میں بھیج دیئے گئے انسان یعنی بنی آدم در پہ خون میر کے نہ رہو ہو ہی جاتا ہے جرم آدم سے صفات انسانی رکھنے والا جانور ہے جس کو عشق کاکل پرخم نہیں جو نہ آ جائے فرے بیار میں وہ آدم نہیں رئیس اللغات کے مصنف صفحہ 12 پر رقم تراز ہیں کہ آدم مفتو دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم صفی اللہ سب سے پہلا نبی تفسیر جلالین میں اس نام کی وجہ تصمیع عدیم العرض قرار دی ہے اور وہی وجہ سمجھے گئی ہے جو پہلے تحریر کی گئی ہے شرع نصاب وغیرہ میں بھی یہی وجہ لکھے گئی ہے یعنی گندم گو ہونا اگر ان لوگوں کی رائے کو ترجی دیں تو یہ لفظ عربی ہے ورنہ عجم روزت الصفہ میں ایک روایت صوفی ادریس سے منقول ہے کہ جب اللہ نے بسیط عالم میں نوے انسانی کو ظاہر کرنا چاہا تو زمین پر ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اس کو سریانی زبان میں اس میں مایوس کہتے ہیں چونکہ آدم عربی زبان سلب ہونے کے بعد سریانی زبان میں گویا ہوئے اس لئے ان کے نام میں دونوں زبانوں کا احتمال ہے اس لفظ کا استعمال ہر آدم پر بھی ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل بنی آدم ہے بنظر تخفیف لفظ بنی کو حضف کر کے آدم کہنے لگے بعض کا قول ہے کہ نہیں یوں بھی جائز ہے چنانچہ صاحب تفسیر بیزاوی سورہ فجر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اولاد آد بن عوص بن عرم بن سام بن نوع علیہ السلام کے شخص کے ساتھ لفظ آد استعمال کیا جاتا ہے اور ہر بنی حاشم کے ساتھ حاشم پس اسی طرح آدم کا لفظ اولاد آدم پر اطلاق جائز آدم کے لغوی معنی ہے بھورا مٹیالا گندمی گندم گون پہلا آدمی اب البشر سب آدمیوں کا باپ پہلا انسان جس نے نسل انسانی چلی وہ شخص اول ہی اول پیدا ہوا انبیاء قرآن کے مولف محمد جمیل احمد حضرت آدم کے تذکرے کے زمن میں لکھتے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالی نے انسان کے رہنے سینے اور کھانے پینے کا سامان پیدا کیا پھر آدم کا مادہ تخلیق کیا پھر اس مادے کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین و جمیل صورت ادا فرمائی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی پھر اس تصویر خاقی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کی بدولت آدم کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمال مشتمل تھا قرآن مجید کی سورہ آراف میں حضرت آدم کا ذکر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پھر تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں میرے دینی بھائیو یہ تھی لفظ آدم کی تحقیق مختلف لغات کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد آپ کے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اس تقریر کو سنتے وقت ہو سکتا ہے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ابرے کہ آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات بستے تھے انہیں نے اس میں فساد کیا خون بہایا اور قتل و غارتگری سے کام لیا اس فساد کو روکنے کے لیے ابلیس کو بھیجا گیا اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انہیں مار مار کر جزیروں پہاڑوں میں بھگا دیا فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ آدم سے پہلے زمین پر ایک مخلوق آباد تھی جس کو قرآن نے جن سے تعبیر کیا ہے جو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیے گئے تھے علامہ ابن جریر تبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بیان کی ہے جو میں نے ابن قصیر کے حوالے سے گوش گزار کرائی اس سلسلے کے ایک اور روایت علامہ جلال الدین سیوتی نے حاکم کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جنہوں کو حضرت آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا تھا پھر جب انہوں نے زمین پر فتنہ فساد برپا کیا اور خون ریزی کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کی فوجوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں مار بھگایا ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے پہلے زمین آباد تھی اس پر فتنہ فساد برپا ہوا تھا لہٰذا جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو انہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ کا یہ نائم یہ خلیفہ پچھلی مخلوق کی معنی زمین پر فتنہ فساد برپا کرے گا اور کچھ تو خون کا بازار گرم رکھے گا اسی لیے انہوں نے اللہ کے حضور اپنا خیال پیش کیا کہ جس کی وضاحت آ چکی ہے آئیے اس کے بعد دوسری حقیقت پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ مادہ کیا تھا جس سے آدم کا پتلہ بنایا گیا تورات کا بیان ہے کہ خداوندہ نے زمین کے مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ٹھونکا تو انسان جیتی جان ہوا حوالے کے لیے دیکھئے تورات کتاب پیدائش باب نمبر دو صفحہ سات قرآنی آیات کی تصریحات کے مطابق آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی آدم کا خمیر ایسے مٹی سے گندھا گیا جو اپنے اندر نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی خاصیت رکھتی تھی جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھن کھنانے لگی اس وقت اللہ تعالی نے اس میں روح پھونکی اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا یہ پتلہ گوشت پوشت ہڈیوں اور رگو خون کا انسان بن گیا جس میں ارادہ شعور حص عقل وجدان جذبات قیفیات غرص سب کچھ موجود تھا قرآن کی پندرمی سورہ حجر کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے جو سوک کر کھن کھنائے گا آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور سورہ رحمان کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ٹھیک رے جیسی کھن کھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا ابنی کسیر کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور چالیس دن تک وہ یوں ہی پتلے کے شکل میں رہے ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ کھن کھنانے اور بجنے والی مٹی ہے یا نہیں اس کے لات مارنے سے وہ اس طرح بچتی جیسے کھوکلی چیز بچتی پھر وہ مو کے سراغ سے گھس کر پیچھے کے سراغ سے باہر آتا اور پھر پیچھے کے سراغ سے داخل ہوتا اور مو کے سراغ سے باہر آتا وہ کہتا در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں اگر مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے تباہ برباد کر کے چھوڑوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کے تسلط کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کروں گا اس لئے کے ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کا پتلہ بنا کر مکمل کیا تو اسے کچھ عرصے تک یوں ہی چھوڑے رکھا تب عبلیس اس کے گرد چکر لگانے اور اس کا جائزہ لینے لگا کہ وہ کیا چیز ہے جب اس نے دیکھا کہ پتلہ اندر سے کھوکلا ہے تو سمجھ گیا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نصف پر قابو نہیں رکھ سکے گی چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی وہ سر کے جانب سے نیچے کی طرف آئی روح جسم کے جس حصے میں پہنچتی خون گوشت پوشت غرض ہر چیز بنتی گئی جب روح ناف تک پہنچی تو آدم اپنے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا چونکہ زیر ناف روح پہنچی نہیں تھی اس لئے اٹھنا سکے اسی لئے قرآن ابن آدم یعنی انسان کو بے صبرہ اور جلدباز کہا ہے جب روح آدم کے جسم میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے جواب دیا يَرْحَاكُمُ اللَّهُ اس سے سنیم ابو دعود الترمزی سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے لی گئی تھی بنایا ہے اسی لئے ان کی نسل میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں گورے کالے ساؤلے بد مزاج سخت مزاج نرمزاج نیخ خو جب آدم کا پتلہ تیار ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اس پر روح انسانی فائز کی جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اب وہ زندہ و جاندار ہو گیا پھر آدم سے تولد التناسل کا سلسلات جاری ہوئی یہاں پر ایک خاص اور اہم بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف تین چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں ایک قلم دوسرے آدم اور تیسرے جلد دنیا کی باقی تمام چیزیں ایک حرف کن سے پیدا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا قرآن نے اسی کن فیقون کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اس تعلق سے حفیظ جالندری نے بہت پیارا شیر کہا ہے وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم آدم علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے میں نے جو حقائق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ان کی روشنی میں ذرا سوچئے کہ آج دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف کیوں ہے اس سے اشرف المخلوقات کے شرف سے کیوں نوازا گیا جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہاں سب سے پہلے سب سے بڑی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اس میں اپنی روپ ہنگی اس کے پیشانی کو اپنے نور سے چمکایا اور یہ سارا نظام کائنات اسی کے لئے سجایا اور اس پوری کائنات کو اس کی خدمت پر معمور کر دیا لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ابن آدم کے لئے سورج ہر روز پابندی وقت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اپنی روشنی اور حرارت سے بنی آدم کی ضروریت کو فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر ایک سورج ہی پر کیا موقوف اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بنی نوے انسان کی خدمت انجام دے رہا ہے اس دنیا میں جس چیز کو تم بے حقیقت سمجھتے ہو در حقیقت وہ بھی تمہاری چاکری بجا لاتا ہے مگر تمہیں اس کا احساس یا گمان نہیں ادراک یا شعور نہیں اسی سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے قصے سے پہلے آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی جانت توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس آیت کے تعلق سے بحر محیط میں عارف باللہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بلنی نوے انسان کے لئے اس لئے پیدا فرمائی کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لئے ہو اس لئے عقل من کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لئے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی اس کی فکر میں لگ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جس کے لئے پیدا ہوا ہے ان حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو جانو پیچھانو اس لئے کہ جس نے اپنے آپ کو پیچھانا اس نے اللہ کو پیچھانا اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پیچھانا بلا وہ اللہ کو کس طرح جان سکتا ہے پیچھان سکتا ہے میرے دینی بھائیو ان حقائق کو جان لینے کے بعد انسان انسان سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے آج ہم نے اپنے درمیان نفرت کی جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں دراصل یہ ہماری اپنی جہالت کا نتیجہ ہے ونہ اس قرعہ عرضی پر رہنے والے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس خاک سے آدم کا پتلہ بنایا تھا اس میں تمام قرعہ عرضی کی مٹی شامل تھی کیونکہ ان کی نسل سے مختلف قوم جنم لینے والی تھی لہٰذا آج دنیا کی سزمین پر جتنی بھی قوم آباد ہیں وہ سب ایک ہی بنی آدم کی اولاد سے ہیں ان سب کا باپ ایک ہے اس رشتے کو ملہوز رکھتے ہوئے قرآن نے انسان کو بار بار یا بنی آدمہ کہہ کر مخاطب کیا ہے یعنی اے آدم کی اولاد یا اے اولادِ آدم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے یہ تخاطب اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا روس میں برطانیہ میں مقیم ہوں یا فرانس میں چین میں بستے ہوں یا جاپان میں قدب شمالی میں ان کا قیام ہو یا قدب جنوبی میں وہ دنیا کے مشرق سرے پر آباد ہوں یا مغربی سرے پر ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں وہ کسی بھی مذہب کے پیروں ہوں ان کا تعلق جس کسی بھی تہذیب سے ہو وہ رنگ میں کالے ہوں یا گورے وہ پستا قد ہوں یا دراز قد وہ تہذیب یافتہ ہوں یا غیر محذب جنگلوں میں آباد ہوں یا شہروں میں مگر اولاد آدم ہونے کے ناتے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں قرآن ان سب کو یا بنی آدمہ کہہ کر مقاتب کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ اولاد آدم کے لئے نازل ہوا بہنی نوے انسانی کی فلاہ و بہبودی کے لئے نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اسی لئے آپ کی ذات اقدس رحمت عالم ہے آپ رحمت اللہ العالمین ہیں ذرا سوچئے غور کیجئے کہ آج دنیا کی تمام اقوام کو متحد کرنے کی ضرورت کس لئے محسوس کی جا رہی ہے اقوام متحدہ کی بنیاد کن مقاسد کے تحت رکھی گئی کسی ایک قوم پر ظلم ہوتا ہے تو دنیا کے ساری قومیں اس کے خلاف آواز کیوں اٹھاتی ہیں آفریقہ کی بھوک مری دور کرنے کے لئے اقوام عالم کس لئے کوشاں ہیں ساری دنیا کے بچوں کو سہتمن رکھنے کے لئے انہیں علم کے زیور سے آرازت اور پیراست کرنے کے لئے عالمی سطح پر کوشش کیوں ہو رہی ہے دنیا میں بچوں کا سال عورتوں کا سال مردوں کا سال بڑھوں کا سال معذوروں کا سال عالمی سطح پر کیوں منایا جاتا ہے اس لئے اور صرف اس لئے کہ ساری دنیا کے انسان بھائی بھائی ہیں عالمی برادری کو مضبوط بنانے کے لئے ہر سال یہ جتن کیے جاتے ہیں یہ ساری جذبات اور احساسات اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اس لئے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو مل بانٹ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر انسان آدم کی اولاد میں سے نہ ہوتے ہوئے بندر کی اولاد میں سے ہوتا یا اس کی پیدائش ایک مادے سے ہوئی ہوتی تو آج باہمی خیر سگالی کا یہ جذبہ مفقود ہوتا پیر میں کانٹا چھپتا ہے تو اس کا احساس دل و دماغ کو بھی ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد سے متاثر ہوتا ہے ملکل اسی طرح آج آفریقہ کی بھکمری کو پوری دنیا محسوس کرتی ہے کہیں زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا اس کے جھٹکوں کو محسوس کرتی ہے کہیں آتفشہ پھٹ پڑتا ہے تو پوری دنیا کا سینہ پھٹ جاتا ہے محبت اور رخوت کا یہ عالمی جذبہ جس کے تحت اقوام متحدہ وجود میں آئی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے اور اسی آدم کی اولاد ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس میں اپنی روپ ہوں کی جس کے پیشانی کو اپنے نور سے منور کیا جسے مسجود ملائک بنایا جسے شرف کی خلط عطا فرمائی جسے زمین کی خلافت سے نوازا اور دنیا جہان کی تمام قوتیں اس کے اختیار و تصرف میں دے دی جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بن گیا تو اللہ تعالی نے اسے اپنا علم عطا کیا وہ علم جس سے فرشت لا علم تھے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا مجھے جن باتوں کا علم ہے تم اس سے لا علم ہو اللہ تعالی نے یہی علم حضرت آدم کو سکھایا دنیا میں انسان کے اشرف ہونے کی دوسری اہم وجہ یہی علم ہے اسی علم کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں اشرف بنا جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا اور اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ذرا سوچئے غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالی نے انسان کو علم کی دولت عطا نہ کی ہوتی تو آج اس میں اور ایک گندی نالی کے حقیر گیڑے میں کیا فرق رہتا کیا انسان پر اللہ کا یہ عظیم احسان نہیں کہ اس نے اپنے کرم سے انسان کو علم سکھایا اس نے نامعلوم سے معلوم کی طرف انہرے سے روشنی کی سمت لیا آیا اللہ تعالی کی ذات اقدس علم کا منبع ہے علم کا سرچشمہ ہے علم ظاہری علم باطنی علم معرفت غرص تمام علوم کے سوتے اسی کی ذات سے پھورتے ہیں اور انسان جو کچھ بھی جانتا ہے اسی سرچشمے کی مدد سے جانتا ہے اور آگے کو وہ جو کچھ بھی جانے گا اسی سرچشمے کی مدد سے جانے گا کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو اور اس زندگی اور خود انسان کے اپنی ذات کے جو سربستہ اثرار اس پر منکشف ہوتے ہیں اسی سرچشمے سے منکشف ہوتے ہیں اسی واحد سرچشمے سے جس کے سوا علم کا فی الواقع کوئی سرچشمہ نہیں ہر معاملہ ہر حرکت ہر قدم ہر عمل اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام پر ہے ابتداء بھی اللہ کے نام سے ہے اور انتہا بھی اسے کے نام پر ہے اللہ ہی کے نام سے اس کا سفر ہے اللہ ہی کے طرف اس کا رخ ہے اور اللہ ہی اس کا انجام ہے اللہ ہی نے پیدا کیا اور اسی نے علم بخشا اسی سے ابتداء اور زندگی ہے اسی سے علم معرفت انسان جو کچھ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے سب کا سرچشمہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا اور علم بخشا علم الانسان معلم یعلم سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا میرے دینی بھائیو کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالی کی سب سے پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس میں نہ توہید کا ذکر ہوتا ہے نہ رسالت کا نہ اس میں ثواب و عذاب بیان کیا جاتا ہے بلکہ سارا زور پوری طاقت پڑھنے پڑھانے ان سیکھنے سکھانے پر صرف ہوتی ہے قلم کی حقیقت بیان کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے علم اللہ کی عظیم نعمت ہے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے کہ ہدایت کا سارا دور و مدار علم اپر ہے نہ وہ انسانی کی دنیاوی اور اخری بھی زندگی کی کامیابی یا ناکامیابی کا انحصار علم اپر ہے اور علم کا سرچشمہ کون ہے باری تعالی یہی وجہ ہے کہ وہی کے اس اولین مرحلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک میں اس طرح جذب کر لیا تھا کہ آپ کے شعور آپ کی زبان آپ کے عمل اور آپ کے سمت سفر کو آپ کی پوری زندگی میں ایمان کے اولین قائدے کی حیثیت سے کنٹرول کرتی رہی علم عمل کے تعلق سے اگر ہر گوشے کو اجاگے کرنے بیٹھوں تو تقریر اصل موضوع سے ہٹ جائے گی اس تعلق سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ساس میں اللہ کا ذکر تھا اللہ کے ذکر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے آپ کی ساری گفتگو ذکر الہی پر مبدی تھی اور اس سے متعلق امور پر مشتمل تھے آپ کا حکم کرنا آپ کا منع کرنا امت کو اسلامی شریعت کی تعلیم دینا اور اس کی وضاحت کرنا یہ سب اللہ کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات احکام اور افعال اور وعدہ و وعید بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر تھا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس کی حمد و سنہ اس کی تمجید اس کی تذبیح یہ سب اللہ کا ذکر تھا آپ کا اللہ سے سوال کرنا اور دعا مانگنا اللہ کی طرف آپ کی رغبت اور اللہ سے آپ کا خوف یہ سب ذکر الہی تھا آپ خاموشی میں بھی دل سے اللہ کو یاد خرماتے مختصر یہ کہ آپ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے یاد رکھتے آپ ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے سواری پر سوار ہوتے وقت سواری پر سے اترتے وقت سفر کے دوران کوچ کرتے وقت قیام کرتے وقت سفر سے لوٹتے وقت ہر دم ہر لمحہ ہر پل اللہ کو یاد کرتے اور یہ یاد یہ ذکر صرف اس لیے تھی کہ اللہ کی ذات علم کا منبع ہے علم کا سرچشمہ ہے جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں تمام اندھیریں دور ہو جاتے ہیں بس بالکل اسی طرح یاد الہی اور ذکر الہی سے دل و دماغ اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ جہالت کے تمام اندھیریں خود بخود دور ہو جاتے ہیں لاعلمی کی تاریکیاں از خود چھٹ جاتی ہیں اور علم و اجدان کا فیضان یوں جاری و ساری ہو جاتا ہے جیسے ایک ندی اپنے منبع اپنے مخرج سے جاری ہو کر راستے کے تمام نشے وہ فراز تیہ کرتی ہوئی گزرتی ہوئی سمندر میں جاملتی ہے اپنے منزل کو پا لیتی ہے ذرا تاریخ کے صفحات الٹیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باصل سے پہلے کا دور دیکھیں وہی انسان جسے زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا جسے علم کی معرفت عطا کی گئی تھی وہی انسان جہالت کے اندھیروں میں کس طرح ٹھونک رکھا رہا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر اس کی بے حساب نعمتوں کو فراموش کر کے خیالوں کے تراشدہ بوتوں کے آگے اپنے آپ کو مجبور و بے بس پا رہا تھا مگر اسی انسان کے سامنے جب ہدایت کی شمع روشن کر دی گئی تو اسے اس کا بھولا و درس یاد دلایا گیا علم معرفت کا چراغ گل ہو گیا تھا جب اسے دوبارہ روشن کیا گیا تو بس ایک آن میں ان کی کائی پلٹ گئی اور عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کائی ان حقائق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک آن میں کائی پلٹ دینے والا علم اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمایا اس علم کو سیکھ کر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اس علم کے ذریعے وہ اللہ کو جاننے لگتا ہے اسی لئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے علم نتوہ خدا راشناخ کہ بے علم اللہ کو نہیں پہچان سکتا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ علم معرفت سے بھر دیا تو اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سارے حقائق پیش کیے اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے عرض کی یا الہ العالمین ساری پاکیوں بڑائیاں تجھی کو سزاوار ہیں ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تُو نے ہمیں سکھلایا ہے علم تیرا علم ہے حکمت تیری حکمت جب فرشتوں نے عز انکسار کے ساتھ اپنی لاعلمی کا اعتراف کیا تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جب تم فرشتوں کو ان کے حقائق کی تفصیل بتاؤ لہذا حضرت آدم نے حکمت الہی کے ذریعے فرشتوں کے سامنے اپنا علم معرفت ظاہر کیا